السلام علیکم ویوئرز میں ہوں فروح اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ریپیرنگ ورلڈ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بیٹر مشین کی گیر سسٹم کو چینج کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس کو بیٹر مشین کی کا کام ہوتا ہے جو بیٹر جو آگے دو راڑ لگتے ہیں ان کو صحیح صراح گھومانا جب گیر سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو انسا ہے آپ کی بیٹر صحیح طرح کام نہیں کرتا چلتا نہیں ہے یہ آپس میں فسنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہم آپ کو یہ کھول رہے ہیں بیٹر یہ دیکھیں اس کو آپ دیکھیں گے اس کی گیر سسٹم جو انسا تنے جب سلپ ہو جاتے ہیں یا کسی لوٹ زیادہ ڈلنے کی وجہ سے تو یہ اس میں پرابلم آ جاتی ہے یہ آپ اس میں ٹکرانا شروع کر دیں گے یا یہ بلکل چلنا بند ہو جائیں گے اب یہ بیٹر ہے فلیپس کا آپ اس کے دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ گیر سسٹم یہ دو لگے ہوتے ہیں یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو سامنے یہ فین بھی اطار لے یہ فین کے اتاروں کی ہے دیکھیں یہ گیر سسٹم لگی میں imprison کھولیں گے دیکھیں یہ دو گئر سسٹم ہوتے ہیں اس سی کے اوپر آگے دونوں راد چل رہے ہوتے یہ نیچے سے وائٹ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہو گی اس کو دیکھیں یہاں سے کٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے یہ جانسا نा اوپر سے سلپ مار جاتے اس کو بہت آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کا یہ آپ نے پتری کھول نہیں ہے پیچ کے ذریعے اور ان کو الادہ کر لینا ہے یہ الادہ کر لیں گے اور اس کے ساتھ کے اگر یہ ریپیر ہو جہاں ٹھیک ہے نہیں تو اس کے ساتھ کے دوسرے لگتے ہیں زیادہ تر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جینون ہے ہمارے پاس یہ جینون موجود ہیں یہ ہمارے پاس ایک وہ لٹ کے مال میں آتے ہیں تو ہم یہ اریجنل چینج کر دیتے ہیں یہ ہم یہ چینج کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ چینج کر دیے ہیں اب اس کو بلکہ آسانی کے ساتھ یہ پتری رکھے اس کا لاک سسٹم ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی ہے یہ ابھی پتری رکھے اس کے پہلے ہم اس کو راٹ کو چیک کریں گے کیا آیا کہ یہ اپنی ایجسمنٹ پر ٹھیک ہے اگر تو یہ ایجسمنٹ پر ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کی پتری رکھیں گے یہ آ گیا ٹھیک اس کو ہم دوبارہ پھر ایک دفعہ ریچیک کریں گے تاکہ یہ جب آپ فٹنگ کریں تو یہ آپس میں ٹکرائے نہ اس کی ایجسمنٹ ہوتی ہے اب یہ ہم دوبارہ سے اٹھا گی گ کراس کے ساتھ آج ہے یہ پتری بٹھا دیا اب یہ دیکھئے گا نا آپ کے یہ کراس سے ہٹ کر ہے اب اس کو ہم آرام سے اس کو اسی طرح پیچ لگا دیں گے ویڈیو دیکھتے جائیں اور سب سے گزارش چاہیے ہمارے چینل کو لائک کریں تاکہ ہم اتنی محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو بنا رہے ہیں اس سے ہمیں بھی اس کی خوصلہ حفظائی ہوتی رہے اب یہ دیکھیں اس کے آرام سے اسی طرح جس طرح کھولا گیا فینشن فین لگانا ضروری ہوتا ہے تاکہ موٹر تھنڈی رہے فیٹنگ کرتے وقت ایک بات آپ نے یاد دکھتے ہیں اس کے بیٹر کے اندر ایک کالر نمائے سیلے ہوتی ہیں اب یہ میں آپ کو دیکھاؤں یہ سیل ہے چھوٹی سیل ہوتی ہے یہ ضرور بٹھائیں تاکہ موٹر میں وائبریشن نہ رہے یہ ہم نے اس کو اپنی جگہ پر فکس کر دی ہے اب ہم اس کو پیک اپ کی طرف جا رہے ہیں یہ ہم اس کا روڈ لگائیں گے جو اس کو پوش کر کے ایجیکٹ کا کام کرتے جو روڈ کو باہر نکالتے ہیں یہ بہت آسان ہے آپ آرام سے گھر میں کر سکتے ہیں گئر سسٹم کھول کر آپ بہار سے بزار سے خرید کر تو اس کو لاسکتے ہیں یہ اگر تو آپ پنڈی سے ہیں تو ہم آپ کو پرانے کے لئے پر یہ گئر پروائیڈ کر سکتے ہیں اب اپنے گھر میں آرام سے کسی بھی مزدوری دیا بغیر سے تہلیو جی یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو صرف ٹرائی کرنا ہے یہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں یہ ہم نے سیریس بوٹ پہ ہم لگایا سلو سویٹ پہ تاکہ چیک ہو سک کہ کیا ہے کہ آپ اس میں دو نہیں لگ رہے ہیں یہ ہو دائیں چیک اب ہم ان کو پیچ لگائیں گے یہ بیٹر جن سے ہیں اس میں سب سے مین چیز اس کی فٹنگ ہوتی ہے تاکہ اس کا سینٹر جن سے ہے صحیح بنے گئر سسٹم بٹھانے ہیں تو اس کا سینٹر گئر سسٹم لگاتے ہی روڈ لگا کے چیک کرنا ہے فٹنگ کرنے سے پہلے تاکہ روڈ کا پتہ لگے کہ یہ جنسا ہے روڈ آپس میں ٹکرا تو نہیں رہے ویڈیو تھوڑی سی کلوز بنی گی ہے لیکن یہ کہ سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تھوڑی کلوز جگہ تھی جس کی وجہ سے یہ ویڈیو تھوڑی کلوز بنی ہے لیکن تقریبا ہم نے سب کچھ سمجھا ہے کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور آپ کو سمجھ آئے بس یہ دیکھتے جائیں سر گزارش ہی ہوگی کہ آپ ہمارے آنے آنے والے جتنے بھی ویورز ہیں وہ سبسکرائب کا بٹن ساتھ ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ ہم نے بورٹ پر چیک کی اب ہم اسے ایک دفعہ فول کرنٹ پر چیک کریں گے یہ دیکھیں جگہ یہ لگی اتار اب یہ چیک کر رہے گا یہ دیکھیں اب یہ بلکل پرفیکٹ اوریجنل حالت میں آگیا ہے ہماری ویڈیو یہی تک تھی اپنی قیمتی رہ سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے یا نہیں ہے یہ چاہتے ہوئے لائک ضرور کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ